ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا پسندیدہ چینل منصف اب ڈین ہاتھوے پر دستیاب ہے اور یہ بلکل مفت ہے دہلی، ممبئی، ہیدراباد، بھوپال، بینگلورو، کلکتا، اوڈیشا اور کرناٹا کے ناظرین میچے دیئے گئے نمبر پر محض سبسکرائب کریں اور یہ چینل آپ کے ٹی وی سیٹ پر موجود رہے گا اور آئیے نظر ڈالتے ہیں جیک ایل کی سرخیوں پر ککرناک کو کسطوار سے جوڑنے والی سینیتھن ٹاپ شہرہ پر برفانی تودھا گرہ جی سی پی آپریٹر حلاق شوپیاں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک روزہ، ورکرز پارٹی کونونشن پارٹی کو مضبوط کرنے کی غرص سے پروگرام کا انقاد محکمی یوت سرویسز اور سپورٹس کی جانب سے ٹریکنگ کم یوت فیسٹیول کا آغاز کمانڈنگ آفیسر 183 بٹائلین سی آر پی ایف آر ڈی جی جینی نے پروگرام کو دکھائی جھنڈی اور باپتناڑ انتناگ میں جمع کشمیر پولیس کی جانب سے میڈیکل کیم کا احتمام کیم سے ہوئے مستفید مستحر افراد اہم خبروں کی اگر بات کریں تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی آج بھی ہنگا مارائی کی نظر رہی آج پارلیمنٹ کے کاروائی شروع ہونے کے فوری بعد ملتوی کر دی گئی دونوں ایوانوں کے کاروائی پہلے دو پہر دو بجے پھر بعد میں کل گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی وہیں جبکہ سندہ ہزار تئیس چوبیس کے بجٹ کے لیے پارلیمانی منظوری پیر کوہی مکمل ہو گئی جبکہ لوگ سبحان نے ایک تازہ ترمیم کے ساتھ فنانس بل کو منظور کیا اور راجہ سبحان نے اڈانی معاملے پر جاری کشیدگی کے درمیان بغیر کسی بحث کے تینوں مطالق قانون سازی کو منظوری دے دی پہلے راجہ سبحان نے بجٹ میں تجویز کردہ پینتالیس لاکھ کروڑے کے اخراجات کو منظوری دی اس کے بعد فنانس بل کی منظوری دی گئی جس میں ٹیکس کی تجاویز شامل ہیں کانگریس کے سابق صد راہل گاندھی نے بارہ تغلق لین میں واقع اپنے سرکاری بنگلے کو خالی کرنے کے ارادہ ظاہر کر دیا ہے ستائیس مارچ کو لوگ سبح ہاؤزنگ کمیٹی نے راہل گاندھی کو نوٹس جاری کر بنگلے کو بائیس اپریل تک خالی کرنے کی ہدایت دی تھی اس پر اب راہل گاندھی نے لوگ سبح سیکیٹریٹ کو اپنا جواب بھیج دیا ہے انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس گھر سے ان کے بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں لیکن وہ اس حکم کی تعمیل کریں گے خط میں راہل گاندھی نے تذکرہ کیا کہ لوگ سبح کے لیے بارہا منتخب رکن کی شکل میں یہاں گزارے گئے وقت یہ اچھی یادیں ہیں بنگلہ خالی کرنے کے لیے جاری نوٹس پر عمل کرنے کو وہ مجبور ہیں ٹیکس دہندگان کو مزید وقت دینے کے لیے مرکز نے پرمنٹ اکاؤنٹ نمبر پین اور آدھار کو لنگ کرنے کی آخری تاریخ کو تیس جون تک یعنی تین ماہ تک بڑھا دیا ہے اس سے قبل وزارت خزانہ کے محکمے محصولیات نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا تھا جس میں لوگوں سے اپنے آدھار کارڈ کو اپنے پین سے لنگ کرنے کی ضروری قرار دیا گیا تھا ایک ہزار روپے کی فیس کے ساتھ اکتیس ہمارچ تک آن لائن داخل کرنے کی سہولت دی گئی تھی نہ کرنے کی صورت میں پین غیر فعال مانا جا سکتا تھا اس مدت میں تیس جن تک اب توسیع کر دی گئی ہے اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ککرناک کو کسطوار سے جوڑنے والی سیمتھن ٹاپ شہرہ پر برفانی تبدہ گرا جی سی پی آپریٹر حلال شوپیاں میں بھارتی جنہتہ پارٹی کا ایک روزہ ورکرس پارٹی کانونینشن پارٹی کو مضبوط کرنے کی غرص سے پروگرام کے نقاد محکمیں یوٹھ سرویسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے ٹریک انگ کم یوٹھ فیسٹیول کا آغاز کمانڈنگ آفیسر ایک سو ترسی بٹیلین سی آر پی ایف آر ڈی جینی نے پروگرام کو دکھائی ہری جھنڈی اور باپٹناڑ انت نانگ میں جمع کشمیر پولیس کی جانب سے میڈیکل کیم کا احتمام کیم سے مستحق ہوئے افراد زلے ارنٹناک کے سب زلے کوکرناک کے وادی برینگ اور زلے ارنٹناک کو خطے چناب یعنی کشتوار سے جوڑنے والی سنٹھین ٹاپ شہرہ پر آج ایک برفانی تودہ گرایا جس کے نتیجے میں جی سی پی آپریٹر تودے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جی سی بی آپریٹر سنٹھن ٹاپ پر برف ہٹانے میں مصروف تھا اور اچانک ایک برفانی تودہ آ گرا جس کی زد میں آ کر یہ ہلاک ہو گیا سرکاری ذرائع نے بتایا کہ کئی جی سی بی آپریٹر علاقے میں برف ہٹانے کے کام میں مصروف تھے کہ اچانک برفانی تودہ گرنے سے وہ بہ گئے جبکہ چند آپریٹرز باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح کچھ برفانی تودے کے نیچے دب گئے اس حوالے سے ایسے چوہ لارنو کے ہمرا تحصیل دار لارنو کی نگرانی میں فوری طور پر بڑے پیمانے پر رسکی آپریشن شروع کیا گیا انہوں نے کہا کہ اب تک ایک جی سی بی آپریٹر کی لاش برامد ہوئی ہے جبکہ باقی لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ برف صاف کرنے میں مصرف افراد میں سے دو افراد لاپتہ ہیں لیکن صحیح تفصیلات کی تصدیق کی جا رہی ہے رسکی آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے متوفی جی سی بی آپریٹر کی شرعات جعوید احمر زگو عمر پیتیس سال ولد عبدالعزیز زگو ساکن دیسو کو کرناک کے طور پر ہوئی ہے منصف ٹی وی کے لیے انتناک سے غزالہ نصار کی ریپورٹ پہاڑی زل شوپیاں کے سرکٹ ہاؤز میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ایک روزہ پارٹی کانونشن کا نقاط کیا گیا اس ایک روزہ کانونشن میں پارٹی کارکنان اور عام لوگوں نے شرکت کی جس کا مقصد پارٹی کو مضبوط بنانا تھا پارٹی کانونشن میں جمع کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی کے جنرل سیکیٹری سنیل شرمہ کے علاوہ سنجے صراف، الطاف تھاکر، صوفی یوسف اور دیگر پارٹی لیڈران نے شرکت کی اس دوران سنیل شرمہ نے بتایا کہ نوجوانوں کی بھارتی جنتہ پارٹی میں شمولیت اس بات کا سبز اشارہ ہے کہ نوجوان ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاست میں شامل ہو رہے ہیں جنتہ پارٹی چوبیس گھنٹے ساتوں دن کام کرنے والی پارٹی ہے ہمارا پورے جمع کشمیر میں ایک بوتھ ایمپاورمنٹ کا ڈرائیو چل رہا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پچاس پلس سیٹیں دے کے ہم جمع کشمیر میں سرکار بنائیں گے اور اس سرکار میں شپیہ سیٹ کی بھی شمولیت ہم نے رکھی ہے یہ یوٹی ہی رہنے والا ہے سٹیٹھوڈ ملے گا ہاں کچھ لوگ سٹیٹھوڈ کے نام پہ اپنی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں وہ کرے لیکن ہوم منسٹر صاحب کی جو بات ہے وہ پتھر کی لکیر ہے انہوں نے جو کمیٹمنٹ کی ہے وہ کمیٹمنٹ ضرور پہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چوبیس گھنٹے ساتوں دن کام کرنے والی پارٹی ہے ہمارا پورے جمع کشمیر میں ایک بوتھ ایمپاورمنٹ کا ڈرائیو چل رہا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پچاس پلس سیٹیں دے کے ہم جب کشمیر میں سرکار بنائیں گے اور اس سرکار میں شپنیاں سیٹ کی بھی شمولیت ہم نے رکھی ہے یہ یوٹی ہی رہنے والا ہے سٹیٹھوڈ ملے گا ہاں کچھ لوگ سٹیٹھوڈ کے نام پہ اپنی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں وہ کرے لیکن ہومنیسٹر صاحب کی جو بات ہے وہ پتھر کی لکیر ہے انہوں نے جو کمیٹمنٹ کی ہے وہ کمیٹمنٹ ضرور کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چوبیس گھنٹے ساتوں دن کام کرنے والی پارٹی ہے ہمارا پورے جمع کشمیر میں ایک بوتھ ایمپاورمنٹ کا ڈرائیو چل رہا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پچاس پلس سیٹیں دے کے ہم جب مکشمیر میں سرکار بنائیں گے اور اس سرکار میں شپئیا سیٹ کی بھی شمولیت ہم نے رکھی ہے یہ یوٹی ہی رہنے والا ہے سٹیٹھوڈ ملے گا ہاں کمانڈنگ آفیسر ایک سو تیراسی بٹالین سی آر پی ایف آر ڈی جینی نے محکمہ یو سرویسز اور سپورٹس کی جانب سے ٹریکنگ کم یوٹھ فیسٹیول پروگرام کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا پیشہ تفصیلات جنوبی کشمیر کے زلے پلواما میں آج محکمہ یوٹ سرویسز اور سپورٹس کی جانب سے نوجوانوں کو کھیل خود کے ساتھ منسلک کرنے اور ان کو ٹریکنگ کی جانب راغب کرنے کے لیے محکمہ نے آج زلے کے نوجوانوں کے لیے ٹریکنگ کم یوٹھ فیسٹیول پروگرام کا انعقاد عمل میں لیا جس میں زلے پلواما کے آٹھ زون سے دو سو سولہ بچوں نے شرکت کی ان بچوں کو آج محکمہ یوٹھ سرویسز اور سپورٹس کے زلہ افسر پلواما محمد شفی کے ساتھ ساتھ محکمہ کے دیگر افسران کی موجودگی میں کمانڈنگ آفیسر 183 بٹالین سی آر پی ایف نے اس ٹریکنگ کم یوٹھ فیسٹیول پر روانہ کیا اس ٹریکنگ کم یوٹھ فیسٹیول پروگرام کا انعقاد زلے پلواما کے بالائی علاقے نمبلن سنگروانی میں ہوگا جہاں بچوں کو ٹریکنگ کے ساتھ ساتھ بچوں کے درمیان دوسرے کھیل مقابلے بھی کروائے جائیں گے اور یہ ایک روزہ پروگرام ہے اس موقع پر محکمہ یوٹھ سرویسز اینڈ سپورٹس افسر پلواما محمد شفی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوٹھ انگیجمنٹ پروگرام کے تحت زلے پلواما میں محکمہ کی جانب سے زلے کے دو سو سولہ بچوں کو ٹریکنگ کم یوٹھ فیسٹیول کے لیے منتخب کیا گیا جس کا انعقاد زلے کے بالائی علاقوں نمبلن سنگروانی میں ہوگا جس کا مقصد ہے کہ نوجوانوں کو کھیل کوت سے منسلک کرنا ساتھ ہی ساتھ ان نوجوانوں کو ٹریکنگ کی جانب راقب کرنا ہے ٹریکنگ کم کم یوٹھ فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے جو نمبلن سنگروانی میں ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے آٹھ زونوں سے اک ست دیز بچوں کو یہاں بھلا لیا ہے تو ان کو ہم وہاں لے کر یوٹھ فیسٹیول کا انعقاد کریں گے اس موقع پر کمانڈنگ آفیسر ایک سو تریاسی بٹالین سی آر پی ایف آر ڈی جینی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ زلے پلواما کے سبھی افسران زلے کے نوجوانوں کو کھیل کوت سے منسلک کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے زلہ پولیس اور سی آر پی ایف بھی نوجوانوں کو کھیل کوت کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ٹریکنگ کرنے کے لیے جانا چاہیے تاکہ وہ قدرتی نظاروں کو نزدیک سے دیکھیں گے اور ان کی قدر کرنے میں اپنا قلیدی رول ادا کریں فرسولی مئنوں کو کھیلاؤر رہا کیسا اپنی طور کشت رہے زی نظاروں کو دیکھیں گے تلیشیب سے نشو کی طور کشوری تظن وقت طور کشوری شاید کے محلوم بے شاید ، جو دولارز , وہای، جو طرح ، و سوال طرحways اعجاب کے لئے دولارے دور ہیں۔ تو ہمیتے ہیں اس کا سوال کرنے کے لئے رفعوی اللہ حولifiers سوال۔ ہم منو establishment کے لئے لئے رفعوی اللہ آکاسی منٹھا اور جو اگرات بارا فقط اس سے نسان قائد و او امان طرح کو رفعاون و امان ڈالا سوالUD کا لئے انہوں نے کہا کہ زل پلواما کے نوجوان کھیلکوت کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسری برے کاموں سے محفوظ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ محکمہ یوت سرویسز اینڈ سپورٹس کی محنت ہے جنہوں نے ان نوجوانوں کو کھیلکوت کے ساتھ منسلک کر دیا منصف ٹی وی کے لیے پلواما سے غزالہ نسار کی ریپورٹ گاندربل شہر میں بجلی کی غیر منصوبہ بند کمینی شہر اور اس کے ملحقہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ناراض کر دیا ہے لوگوں کے مطابق انہیں رمضان کے جاری مہینے کے دوران خاص طور پر افطار اور سہری کے وقت اچانک بجلی میں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی دقتیں ہوتی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ذلہ دزامیہ بیجٹل میٹر لگانے اور بجلی کے نرخوں میں اضافے کے بعد غیر منقطع بجلی کی فراہمی کے دعوے کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے دریا سنا ایگزیکٹو انجینئر پی ڈی ڈی گاندربل نے کیمرے کا سامنا کیے بغیر یقین دلایا کہ یہ مسئلہ جلد ہی حل ہو جائے گا کیونکہ سنبل اور کانگان پاور ہاؤزز میں تکنیقی مسئلہ ہے جو جلدہ جلد بحال ہو جائے گا پاور کٹس جو گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ اب امپرومنٹ لائیں گے اس وقت تک ہمیں کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آرہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ مہ مبارک کے مقدس ایام میں بھی لوگوں کو گونہ کو مشکلات کا شکار ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ اسپیشلی سہری کے ٹائم پہ اور تراوی کے ٹائم پہ بجلی جو ہے ان شیڈیول پاور کٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جنبی زلے انتناک کے بیج بہارہ میں واقعے کریک ادل نامی ایڈمپنگ سائٹ لوگوں کے لیے وبال جان بن رہا ہے یہ ایڈمپنگ سائٹ میوسپل کمیٹی بیج بہارہ کی جانب سے گوشتک کئی سال قبل بنائی گئی ہے جبکہ ایڈمپنگ سائٹ سے متصل ایک نالہ بھی بہتا ہے جس کا پانی اس ڈمپنگ سائٹ کی وجہ سے کافی آلودہ ہو چکا ہے لوگ اس پانی کو اپنی ضروریات زندگی کیلئے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ انتہائی پریشان ہیں اس جگہ پر جہاں بھی نظر جائے وہاں پر صرف اور صرف گندگی اور غلازت کے امبار پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈمپنگ سائٹ غیر موضوع جگہ پر قائم کی گئی ہے اور اس کے اثرات بہت ہی تباہ کن ہیں کیونکہ ایک تو آبی وسائل آلودہ ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ تھوڑی سے بارشیں ہوتے ہی یہ پانی ہماری زرخیز زمینوں میں داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں مقامی لوگوں نے ایک بار پھر آلہ حکام سے ڈمپنگ سائٹ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی اپیل کی ہے مشکلات سے ان کا دوچار ہو رہا ہے وہاں تو اس صورت میں ہم نے بہت بارہا سرکار سے بات کی تھی وہ کہہ رہے کہ اس پر کام چل رہا ہے ابھی تک نہیں ہو پایا لہذا اب یہ مقدس مینہ ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سنجدگی سے اس پر نوٹس لیا جائے اور اس کو کوئی نہ کوئی صدیباب کیا جائے تاکہ جو اس سے پلوشن ہو رہا ہے یا اردگرد کے جو لوگ آس پاس کے لوگ یا آنے جانے یہ بیل روڈ پر واقع ہے بی بیارہ پاہل کا میاں سایا ہوں کا بھی آمد رہتا ہے تو لگ بل جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے تو اس سے ہمارا ماحول جو وہ خراب ہوتا ہے تو حکام سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس کا کوئی صدیباب کیا جائے یہاں جیسے دامپنگ ساید ہیں 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 جنوبی کشمیر کے زلے انتناک کے باپٹناڑ علاقے میں جمع کشمیر پولیس کی جانب سے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت فری میڈیکل کیم کا انقاد کیا گیا جس میں مستحق اور افلاس افراد کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں موجود طبی ماہرین نے مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کو مفتعدویات فراہم کی کیم کے دوران جمع کشمیر پولیس کے آہدہ اعلیٰ اہدہ دار بھی موجود رہے جنوبی کشمیر کے زلے پولواما کے رحم و علاقے کے نوجوانوں نے ایک فلاحی ادارے رحم و پبلک انٹریسٹ کے بینر تلے علاقے میں ایک کاسکو کرکیٹ ٹیمپنشپ کا نقاط کیا جس کا مقصد ہے رمضان الموارک میں بھی نوجوانوں کو کھیل کود میں مشغول رکھنا رمضان الموارک کاسکو کرکیٹ ٹیمپنشپ کا افتتہی میچ کل کھیلا گیا اس موقع پر ہموں علاقے سے تعلق رکھنے والے معزز شہریوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی ایک کسیر تعداد نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر تحصیل دار راچپورا زاہد غنی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اس موقع پر تحصیل دار راچپورا نے فلاحی ادارے رحم و پبلک انٹریسٹ کے کام کو سراہا اور کہا کہ اس کے ساتھ منسلک نوجوان علاقے کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ منسلک نوجوان علاقے کی بہبودی اور ترقی کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں اور علاقے کے مسائل کو اجاگر کر کے حل کروانی کی کوشش کرتے ہیں یہی نوجوان اس علاقے کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں اس موقع پر فلاحی ادارے رحم و پبلک انٹریسٹ کے سربراہ رئیس احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ گشتہ سال بھی ہم نے رمضان مبارک میں اس طرح کا کوسکو کرکٹ چیمپنشپ کا انعقاد کیا تھا جس کو بڑی کامیاں بھی ملی انہوں نے کہا کہ امسال ہم نے پھر سے اس چیمپنشپ کا انعقاد کیا ہے جس میں مختلف علاقوں کی بتیس ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے فلاحی ادارے رحم و پبلک انٹریسٹ کا کام یہی ہے کہ ہم عوام کی بہدودی کے لیے مل جل کر کام کریں اور نوجوانوں کو کھیل کود کے ساتھ منسلک کریں اس موقع پر کھلاڑیوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے کرکٹ ٹورنمنٹ آرگنائز کرنے سے نوجوان کھیل کود کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ساتھ ہی نوجوانوں میں موجود صلاحیت اجاگر ہوتی ہے یہ جو انیشیٹو لیا ہے رمضان کاسکو ٹورنمنٹ یہ اس کا دوسرا ایڈشن ہے تو اس کی جو چیف ارگنیزر ہے وہ انسر کوئی انکھان نینڈ رائی شیخ تو کافی اچھی بات ہے کہ جب ایسے ایسے انیشیٹو لیا جائیں گے جس سے ایک لڑکے گیمز میں انوال ہو رہیں گے تو ایک تو سب سے پہلا کہ جتنے بھی یہاں پہ عوام ہے وہ گیم انجوائی کرتے اور جتنے بھی لڑکے لوکل لڑکے یہاں پہ پارٹ سپٹ کرتے انہوں نے کہا کہ اس ٹورنمنٹ میں مختلف علاقوں کی بتیس ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جبکہ وہ بھی یہاں سے کچھ سیکھ کر ہی جاتے ہیں انہوں نے فلائے ادارے راہمو پبلک انٹریسٹ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے اناگریشن تھا تی ٹین کاسکو چیپنشپ کا اندردہ بینرہ راہمو پبلک انٹریسٹ تو آج اس کا انہوں نے اناگریشن تھا میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہماری سامین کا ہماری ویورز کا کیونکہ یہ ٹورنمنٹ کی جو کریز رہتی ہے پورے علاقے میں اس ٹورنمنٹ میں بتیس ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں تقریباً پچیس ٹیمیں جو ہے والگ الگ گاؤں سے اس میں پارٹسپیٹ کر رہی ہے اور کہا کہ اس طرح کی چیمپنشپ کا انقاد ہر سال کرتے رہیں گے منصف ٹی وی کے لیے پلواما سے غزا علا نسار کی ریپورٹ وادی کشمیر قدرتی خوبصورتی کے اعتبار سے جہاں پوری دنیا میں مقبول ہے وہیں وادی کشمیر کے لوگوں کی ان کے بہترین مہمان نوازی کے لیے بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وادی میں شادی یا کوئی خاص تقریب ایک منفرد انداز میں انجام دی جاتی ہے ان خصوصی تقریبات کے موقع پر مہمانوں کے لیے مختلف پکوان جاتے ہیں جن میں خاص طور پر روایتی یعنی کشمیری وازوان صرف فہرست ہے وادی کا وازوان دنیا بھر میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے دنیا بھر کے روایتی اور بہترین پکوانوں میں کشمیری وازوان کا شمار کیا جاتا ہے اصل میں وازوان کا مطلب باورچی کے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا ہوتا ہے کشمیری وازوان گوشت کے پکوانوں پر مشتمل ایک دعوتی زیافت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ روایتی وازوان کا ملک کی دیگر ریاستوں میں ملنا کافی مشکل تصور کیا جاتا ہے کشمیری وازوان کو تیار کرنے کے لیے یہاں کے باورچیوں کا کافی اہم رول ہوتا ہے اور یہ عام کہاوت بھی ہے کہ وازوان کے بینہ یہاں کی تقریبات خاص طور سے شادیاں ادھوری سمجھی جاتی ہیں کشمیر میں شادی بیاہ کے موقعوں پر بڑے ہی دھومدھام سے انتظامات کیے جاتے ہیں جبکہ رشتدار پڑوسی اور دوستوں کے لیے اس موقع پر روایتی وازوان کا احتمام کیا جاتا ہے مہمان نوازی کی بات کرے تو مہمان نوازی میں پوری دنیا ایک طرف اور کشمیر کے لوگ ایک طرف کشمیر کے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر اپنی مہمان نوازی کو برقرار رکھتے ہوئے مہمانوں کے لیے مختلف اقسام کے پکوان تیار کرواتے ہیں جن میں رستہ روغنے جوش میتھی کورما تبک ماز گشتابہ کباب شامی کباب اور دیگر اقسام کے پکوان قابل ذکر ہیں جن کا ذائقہ بے حد لذیذ اور امدہ ہوتا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے وادی کشمیر خوبصورتی کے لحاظ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے ٹھیک ویسے ہی یہاں کا وازوان بھی نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ غیر ملکی سطح پر بھی وادی کا وازوان کافی مشہور ہے انہوں نے کہا کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہاں وازوان کا احتمام کیا جاتا ہے ان کا ماننا ہے کہ یہاں کی شادیاں تب تک ادھوری سمجھی جاتی ہیں جب تک اس تقریب میں کشمیری وازوان نہ ہو انہوں نے کہا کہ وازوان کشمیر کی پہچان ہے پیرونی ممالک سے لوگ کشمیری وازوان کل اٹھوٹانے کے لئے یہاں پہ آتے ہیں رہی بات وازوان کی تو ہمارا ٹریڈیشن ہے شادی بیاہ کے موقع پر اور دوسرے جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں ان پہ ہم وازوان جو ہے بڑے چکچاو کے ساتھ کھاتے ہیں نہ صرف ہم بلکہ بیرونی ریاست سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے وہ سب سے پہلے یہاں پہ وازوان کا ذکر کرتے ہیں اور جہاں پہ ان کو اچھا وازوان ملے وہاں پہ سٹے کرتے ہیں نہ صرف ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے لوگ اور وازوان جو ہے موٹے الفاظوں میں کہے تو کشمیر کی پہچان ہے جنوبی کشمیر کے آشپازوں کے صدر نظیر احمد صوفی نے بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علی نے وادی کشمیر میں تشریف لائے تو انہیں دنوں وازوان ایران سے وادی آیا انہوں نے کہا کہ اس وقت وازوان وازوان محض سات اقسام کے پکوانوں پر مشتمل تھا تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کافی بدلاؤ دیکھنے کو ملا ان کا کہنا ہے کہ دور جدید میں تقریباً پینتیس سے چالیس اقسام کے ڈشیس بنائے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کام سے مطمئن ہیں ہم اس کام سے اچھے پیسے بھی کماتے ہیں تاہم جو نئی پود نئی نسل ہے وہ اس کام کی طرف راغب ہونے سے قاسر ہے حالی میں زلے گاندربر سے تعلق رکھنے والی خواتین نے اس کام کو ترجیح دی جنوبی کشمیر کے صدر نظیر احمد نے ان خواتینوں کا خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ آج کے زمانے میں عورتیں کسی سے کم نہیں موسیقی 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 نسل موسیقی موسیقی تھام کرتے ہیں اور مجھے سافر مجھے کے ساتھ تو۔ ایران پیش تکرابت کہ ایران کا اجاز بھی جافت تھائی ایک ہے اس کے ساتھ ایران کا اجازہ استخدام لہت ساتھ ایران کا اجازہ دی۔ انہوں نے کہا کہ دور جدید میں خواتین مردوں کے ساتھ ہر ایک شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں لہٰذا اگر یہاں کی خواتین آشباز جیسے شعبے کو اپنا رہی ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے کشمیر میں پکنے والے وازوان میں صرف مسائلے نہیں کشمیر کے لوگوں کے پیار اس کو استعمال کیا جائے اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر ککرناک کو کسطوار سے جوڑنے والی سینیتھن ٹاپ شہرہ پر برفانی تودہ گرہ جیسی پی آپریٹر حلاق شوپیاں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک روزہ ورکرز پارٹی کانونوینشن پارٹی کو مضبوط کرنے کی غرض سے پروگرام کا انقاد محکمی یوتھ سرویسز اور سپورٹس کی جانب سے ٹریک انگ کم یوتھ فیسٹیول کا آغاز کمانڈنگ آفیسر ایک ستراسی بٹائلین سی آر پی ایف آر ڈی جی جینی نے پروگرام کو دکھائی جھنڈی اور باپتناڑ انتناگ میں جمع کشمیر پولیس کی جانب سے میڈیکل کیم کا احتمام کیم سے ہوئے مستفید مستحر افراد جیکل ڈائیری میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے آدھا موسیقی موسیقی